بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے عدالتوں سے انصاف پریدا جا سکتا ہے مگر خدا کی عدالت سے نہیں اس کی واضح مثال میاں خرشید انمر صاحب ہیں جن کا تعلق بلتستان سے ہے جنوبی پنجاب کی ایک شوگر مل میں وہ مینیجر کے عدے پر تائینات تھے جس کو آج لوگ شیدہ ٹلی کہہ کر بلاتے تھے کبھی اس کی دھن دولت اور روب دب دبے کی وجہ سے لوگ اسے میاں خرشید انمر کہہ کر بلاتے تھے وہ اپنے گاؤں میں سب سے معزز سمجھا جاتا تھا کیونکہ شوگر انڈیسٹری کے مالک نے اسے گاڑی دے رکھی تھی جس وقت وہ گاڑی لے کر گاہوں آتا تھا اس وقت میں اس کے گاہوں تو کیا ارد گرد کے کسی گاہوں میں بھی کسی شخص کے پاس گاڑی نہیں تھی قربو جوار کے گاہوں میں رہنے والے لوگ بچوں کو اس کی گاڑی دکھانے خاص طور پر لایا کرتے تھے جسے دیکھ کر بچے خوش ہوا کرتے تھے لوگوں کے اس پیار و محبت اور عزت نے اسے بے حد مغرور بنا دیا تھا وہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالی کی عطا ماننے کے بجائے بہت حد تک اپنی محنت پر غرور کرتے ہوئے انہیں اپنی محنت کا صلح قرار دیتا اور اپنی نجی محافل میں کسی نہ کسی غریب کو مزاق اور تنس کا نشانہ بناتا رہتا اور اس کی دولت سے مروب لوگ اس کو اس کے لہجے میں جواب دینا تو در کنار اس سے بولنے سے بھی ڈرتے تھے اور چپ چاپ بھری محفل میں زلط اور اسوائی سہتے رہتے تنز و مزاقہ نشانہ بنتے اور کبھی کوئی شکوہ زمان پر نہ لاتے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ میاں خرشید انور کے غیظ و غضب کتاب نہیں لاسکیں گے ان کی یہ خاموشی اس کی کمزوری بنتی جا رہی تھی اور میاں خرشید کے تنز کی حد بڑھتی جا رہی تھی مگر ان برائیوں کے باوجود اللہ تعالی نے اسے مولد دے رکھی تھی میاں خرشید انور کے برعکس اس کی بیوی نہایت مل انساز اور غریب پرور تھی وہ بھی میاں خرشید انور کے ساتھ رہیم یار خان میں ملک مالک کی طرف سے ملی ہوئی کوٹھی میں رہتی تھی اور چھٹیوں یا کسی خاص موقع پر شوہر کے ساتھ تھی دشتہ داروں کے ہاں اپنے عبائی گاؤں آتی جتنے دن بھی وہ رہتی اپنے گھرے لوئے خراجات سے بچائی گئی رقم سے غریبوں کی مدد کرتی یہی وجہ تھی کس کی غیر موجودگی میں بھی لوگ عورتیں بچے سب اسے دعائیں میں یاد رکھتے مگر شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میاں خرشید کی بیوی ان کے ساتھ جو مالی تعاون کرتی ہے وہ اپنے گھر سے چھپا کر گھرے لوئے خراجات سے ملنے والی رقم سے بچت کر کے کرتی ہے گاؤں کی یہ قریب بچی جس کے والدین اس کی رخصتی کے خراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے صرف رقم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے والدین کی دہلیس پر بیٹھی ہوئی تھی میاں خرشید انور کی بیوی کو جب یہ بات پتا چلی تو اس نے اپنی ذاتی کوششوں سے نہ صرف لڑکی کا ایک مناسب جگہ رشتہ تیہ کروا دیا بلکہ شادی کے بعد ہونے والے خراجات اپنی ذمہ داری پر لیتے ہوئے لڑکی کو گھر سے رخصت کروا کر عجر عظیم کم آ لیا مگر دوسری طرف یہ بات چلتے پھرتے میاں خرشید کے گھر والوں تک پہنچی اور پھر وہاں سے میاں خرشید تک پہنچی تو اسے احساس کم طریقہ احساس ہوا اس نے تیش میں آ کر اپنی بیوی کو مارا پٹا یہاں تک اس کی ٹانگ توڑا لی اور پھر بجائے اسپطال پہنچانے کے رحیم یار خان میں اسے طلاق دے دی اس سے بچے چھین کر اسے گھر پھینک دیا رشتہ داروں میں سے کسی شخص نے اس کی بیوی کو اسپطال پہنچایا اس کے برسہ کو خبر کر دی کہ اس کی بیوی شاہستہ کے گھر والے مڈل کلاس فیمنی سے تعلق رکھتے تھے پرائیوٹ اسپطال سے اپنی بیٹی کا علاج کرانا ان کے لیے ممکن نہ تھا وہ اسپطال کے خراجات ادا کر کے اپنی بیوٹی کو واپس اپنے آبائی گاؤں بلتستان میں لے گئے اور وہاں کے سرکاری اسپطال سے اس کا علاج کروایا انہوں نے میاں خرشید کے خلاف قانونی کربائی کی ممکن کوشش کی مگر رحیم یار خان اور بلتستان کی پولیس نے ان کے ساتھ تامن سے انکار کر دیا انہوں نے عدالت کے ذریعے انصاف لینے کی کوشش کی مگر وہاں بھی میاں خرشید کے سر و رسول کے سامنے کچھ نہ کر سکے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر بیٹی کو وہیں بلا لیا اس کے صحیح دیاب ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کی دوبارہ شادی کر دی شاہستہ کے موجودہ شور کا نام اسخر تھا جو بڑی گانیوں کا میکینک تھا شادی کے بعد وہ جلدی کوئیت چلا گیا تین سال کی کڑی محنت کے بعد اس نے کوئیت میں اپنی ورکشاب بنا لی جب اس کے وسائل بڑھ گئے اور آمدنی میں اضافہ ہو گیا تو اس نے شاہستہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا دوسری طرف میاں خرشید شاہستہ کو طلاق دینے کے کچھ عرصے بعد ہی ایک حادثے کا شکار ہو گیا اس کی نوکری چلی گئی روب دب دبا ختم ہو گیا ایک ایک پائی کا محتاج ہو گیا اور جن بکاریوں کو وہ دھدکار دیا کرتا تھا اور جس نے اللہ تعالیٰ کرام اس حد کا خیرات کرنے کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی مار مار کر اس کے ٹانگ توڑ دی تھی آج وہی میاں خرشید انور پائی پائی کا محتاج ہو گیا تھا اپنی اس حالت کو وہ برداشت نہ کر سکا اور دماغی توازن کھو بیٹھا وہی بچے جو اس نے زبردستی شاہستہ سے چھین لیے تھے وہ خود ان بچوں کی دیکھ بال کے قابل نہیں رہا اس کے بہن باعث کے بچوں کو رکھنے کیلئے تیار نہ تھے بلکہ بچے تو کیا وہ خرشید کا ذمہ اٹھانے کیلئے بھی تیار نہ تھے مجبوراں وہ بچے شاہستہ کے والدین کے حوالے کیے گئے اپنے موجودہ شوہر کی اجازت سے شاہستہ نے ان بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اسگر نے اپنی اور ستیلی اولاد میں کوئی فرق نہ کیا سب کو ایک جیسی تعلیم دلوائی دوسری طرف خود شید بھی ایک مانگ کر گزارہ کرنے لگا شاہستہ جو کہ اپنے شوہر کی اجازت سے بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اتنا ہی نوازتا تھا وہ آج کل شوہر اور بچوں کے ہمراہ چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی ہوئی تھی اثر کی نماز کے بعد وہ خریداری کے لیے وزار گئے تو سڑک پر گر کر بھی ایک مانگتا ہوئے ایک شخص نظر آیا جسے شاہستہ نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا وہ اس کا صاحب کا شوہر میاں خوشید انمر ہی تھا جس کو اس کے بہن بائی روٹی صرف اس شرط پر دیتے کہ وہ دن بر بھی ایک مانگ کر اپنے گھر کے خراجات کے لیے رقم کھما کر لائے گا شاہستہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو اپنے شاہر کی اجازتیں نہ صرف اپنے پاس موجود اور ساری رقم اسے دے دی بلکہ کچھ کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے بھی خرید کر دیئے اپنے خریداری سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے شاہر آسکر اور بڑے بیٹے جو میاں خوشید اور شاہستہ کی اولاد تھا اس کو ساتھ لے کر خوشید کے گھر پہنچی ان سے کہا آپ لوگ خوشید کو گھر بٹھا کر کھانا دیں خوشید کے ار قسم کے خراجات وہ ادا کرے گی مگر خوشید کے بھائی نے خوشید کے کام کاج کے لیے ایک ملازمہ کا مطالبہ بھی کر دیا کیونکہ وہ شاہستہ کے موجودہ حالات سے اچھی طرح واقف تھا اور شاہستہ کی دریا دلی اور رحم دلی سے بھی واقف تھا وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ بات بھی مان لی جائے گی اور اس کی امیدوں کے این مطابق اس کی بات مان لی گئی ساتھ ہی وعدہ کیا جب اس کی اولاد پر لکھ کر جوان ہو جائے گی اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے والد کو اپنے ساتھ لے جائے گی یا پھر یہاں آ کر اپنے والد کے ساتھ رہے گی اپنی بات اور کام مکمل کرنے کے بعد شاہستہ اپنے شاہر اسکر اور بیٹے کے ساتھ مہا سے نکل رہی تھی تو خوشید دھانے مار کر رو رہا تھا اسکر نے پلٹ کر اسے جواب دیا کہ شاید تم بھول گئے تھے کسی بھی گھر میں ریس پورک کے نصیب سے آتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے آتی ہے جس گھر میں ساتھ کا خیرات نکلتا رہے وہ گھر ازمائش اور دوسری آفاظ سے بچا رہتا ہے مگر تو نے دونوں کام ہی اُلٹ کر دیے یوں تمہارا ریس بھی تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارے گھر سے نکل گیا اور مصیبت و پریشانیوں نے تمہارے گھر کی راہ دیکھ لی جبکہ دوسری طرف میں جو کسی کی دکان پر مزدوری کرتا تھا شایستہ کے لیے سہارا بنا اور شایستہ میری لیے رس کا وسیلہ بن گئی آج الحمدللہ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے مجھے گننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور تمہاری طرح کے کئی ایسے محتاج ہیں جن کا مجھے پتہ ہی نہیں اور وہ شایستہ کے وسیلے سے اللہ تعالی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں انہی کی دعاوں کے وسیلے میرا کاروبار روز بروز چمک رہا ہے میں تم کو بھی آج یہ نصیت کرتا چلوں کہ اللہ کے سامنے توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تعالی ضرور تمہاری مدد کرے گا مزید ایسی ویڈیوز کیلئی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے